سچ ساہس سرکار کہ وقت بزرگ کے ساتھ اس کا پوتا بھی موجود تھا اسکوٹی کئی کلومیٹر تک ٹرک میں فسی گھسٹ تیچ رہی راگینوں کے روکنے کے وابجود بھی ٹرک چالک نہیں رکا فیلال پولیس نے دونوں شووں کو قبضے میں لے کر ٹرک چالک کو حراست میں لیا ہے پورا معاملہ صدر کوتوالی چھیتر کے کانپور ساغر آسٹری راجمار کا ہے جہاں کے نواسی اودید نران چند سرشیا اپنے پوتے کے ساتھ بزار جا رہے تھے تب ہی سامنے سے آ رہے ٹرک نے زوردہ ٹکر مار دی حاسے میں اسکوٹی سوار اودید نران چند سریا کی موت ہو گئی ہے جبکہ ان کا چھے ورسی پوتا ٹرک میں فس گیا حاسے کے بعد ٹرک چالک اس کے پوتے کو کئی کلومیٹر تک سڑک پر گھرشتا رہا جس کے بعد پولیس نے ٹرک میں فسے معصوم کے شف کو باہر نکالا حاسے کے بعد پرجنکار رو رو کر برا حال ہے فیلال پولیس نے دونوں شفوں کو اپنے قبضے میں لے کر اگریم کاروائی شروع کر دی ہے کیا کسی کی جان کی کوئی کیمت نہیں بچی ہے کیا جان لینا کسی کیلئے اتنا آسان ہے کہ آس پاس کی کوئی چیز دکھائی دینی بند ہو جائے اپنے آس پاس جب ہم کسی کی مردی کو سنتے ہیں تو ہمارا ہردہ روڈتا ہے کلیجہ مو کو آ جاتا ہے کوشش یہ رہتی ہے کہ جیسے تیسے کر کے کسی کو بچایا جا سکے لیکن شاید آج کے دور میں کسی سے انسانیت کو بیت کرنا غلط ہوگا ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے تیچھے ایک وجہ ہے وجہ ہے ایک مہسون کی جان 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 پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ پورا ویڈیو مہوبا کا ہے مہوبا جنے کے کانکر ساگر راج کی راجبار پر بیجہ نگر موڑ کے بار تیز رفتار ٹرک نے بائیک سوار بابا اور ناٹھی کو کچھ لیا ٹرک میں دو پییا اور ناٹھی کو چالا ایک کلومیٹیلومیٹر سکتہ لے گیا ہاتھ سے میں بابا اور ناٹھی کی موڑکے پر ہی موڑ ہو گئے رامیلوں نے ٹرک پروکا تو چالا چالا کر بھاگ نکلا سوشنا پر پولس نے ٹرک کو کبزے ملے کر شان شروع کر دی ہے ہائیوے پر بھیجنا ہاتھ سے میں دو لوگوں کی موڑکے بار شہر کے ایک کلومیٹر سکتہ کھوٹی وہ ماسوم کو ہسیتے جارہے ٹرک کو کلاری فارٹک کے پاس برامیلوں نے رو کیا آکروشید برامیلوں نے ٹرک کو پتراؤں کا پریاس کیا اسی دوران زمین سمبندی سے ایک ماملہ نرلا کر رہے ٹرک والی کے SSI انیرودھ پتاب سن نیٹ ٹرک کو کبزے ملے کر ماملہ شان کر آیا اس کے بعد دونوں کی شوو کو ایمبولنس سے جلس پتار کی پہنچا پہنچایا گیا ڈائیوار کو ڈائیوار سطح کھوٹی سلسکر لے کر اگریم بیدھی کروا بھی کروا گی بیدھی کروا کیے موقع پر شاہنٹ گیشتہ کائم ڈالزوران کری میں ڈالزوران گھنٹے تک جام کی جام کی بنی رہی ڈالزوران کھنٹے تک جام کی جام کی بابا اور نادی کی مولد پریجنوں میں ڈالزوران مچا ڈالزوران مچا ہے پولیس زرگتنا کی جانچ کر رہی محبا کی قبرائی قریشر پرسر بندی میں لگ بان سہزار سہزار سہزکتر لے کر ساگر ساگر لانوں لعبات کی اور پرتی دن پرتی دن دے جاتے ہیں اگر ان کا روی یا عام لوگوں کے پرتی یہی رہا تو اس سے اندازہ لگائے گا سکتائے کی بے پرواہ اسی طرح کرکت کرکے بھاگتے رہیں گے اس لیے ان سب پر سکتی تو ہونے ہی چاہیے اور پڑیس پرائیم ٹھیک مقیمتی یوگی عدیتنا لکھناو کے اندرہ گاندی پردستان میں نیوکتی پرت وطران کارکرم میں شامل ہوئے بتا دیں کہ سیم یوگی نے نوہزار پچپن پولیس ابھیارتیوں کو نیوکتی پتر باتے ہیں ساتھی سبھی ابھیارتیوں کو بدھائی بھی دی ساتھی اس موقع پر انہوں نے یوپی سرکار سمیہ سمیہ پر پولیس ویواغ کے لیے کار کرتی رہتی ہے نوہزار پچپن سب انسپیکٹر رہن کے سبھی ہمارے پولیس بل کے حصہ بن رہے نوجوان ساتھیوں میں آپ سب کو آج کے سو سر پر حردی سے بدھائی دیتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے سیویل پولیس بلکہ ایک امہین حصہ بننے کے لیے آپ سب کا میں حردی سے امہیندن کرتا ہوں امروحہ پہنچے بی جے پی ویپار پرکوشت کے پردے صدیقش ونیت اگروال نے اکلے شادوں پر جم کر نشانہ سادہ ہے بتا دیں کہ بی جے پی نیتا منوج ورما کے آواز پر پہنچے ونیت اگروال شاردہ نے پریس وارتہ کی جہاں پر انہوں نے اکلے شادوں پر جم کر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کی سرکار میں گنڈا راز تھا اکلے شادوں صاحب پر حسی آتی ہے دھرست راست کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کے جن نے پانچ سال سکتہ چلائی ہو جس نے اتہ پردیش کو لوٹا ہو خسوٹا ہو جس نے کسانوں کا نیت کیا ہو جس نے بیپاریوں کا سوشن کیا ہو جس کے راج میں ماتا بہنے سرکوں پر سروچت نہیں چل پائی ہو جس کے پتا نے کبھی کہا ہو کہ یہ وہاں سے گلتیاں ہو جاتی ہیں وہ ویکتی کہتا ہے کہ یہ ہمارا وجہ دیسا ہی نہیں اس ویکتی کو یہ ہوش نہیں خبر گازی عباس ہے جہاں ایک دیوسری دورے پر بھپینز چودری پہنچے اور انہوں نے کہا کہ منیش سعودیہ کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن سرکار سنکلپی تھے کہ ہم اسی جنادیس کے ساتھ ستہ میں آئے ہیں کہ برستچار اور انہوں نے انیتک سادھنوں کا استعمال کیا ہے یا سرکار کو ویاب روپ سے آرتک چھتی پہنچانے کا کام کیا ہے اس سب کے خلاف ویدی استم کٹھور کروائی کی جائے گی مان کی بات کا جو کارکرم ہے مجھے آج بھوٹ پر پرتی بھاگ کرنے کا افسر ملا ہے اور ہم سب لوگوں نے مل کر ہمانے پردھان منتری جی نے جو نئے نئے بیسو پر نوہ چار کے بیسے میں اور انہیں بیسو پر چرچہ کی ہے اسے اچھا میں ہم لوگوں نے پرتی بھاگ کیا ہے ہمارے سنگٹھن کے کارے کی برستار کی درستی سے بھی بھارتی انتہ پارٹی اتر پردیش سہید دیش کے سبی بھاگوں میں پرتی ایک بوتوں پر خبر شاوستی سے جہاں نشل ویشال سواست میلے کا آجن کیا گیا ہے بتا دیں کہ سواست میلے میں چاریس میڈیکل کالیج کے سو چکسکوں نے لوگوں کی جانچ کیا اس میلے میں بھاری سنکھیا میں لوگ موجود رہے جس کو چکسی پرامرش کے ساتھ مفت دوائے اپلت کرائی گئیں خبر گازی عباس سے جہاں بیتی رات ہوتل دا گرینڈ میں چل رہے پارٹی میں لاتھی ڈنڈے چلنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ پارٹی میں شامل ہوئے پریوار اور ہوتل کے سٹاف پر دیجے بجانے کو لے کے کہاں سنی ہو گئی جس کے بعد ان کے بھی لاتھی ڈنڈے چل گئے مارپیٹ کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر والر ہو رہا ہے اس جھگڑے میں پریوار کے دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اور انہیں آئیسیو میں بھرتی کرائے گیا ہے ساتھی باقی پانچ لوگ کو معاملی چوٹے آئی ہیں گونڈا میں سامدہی سواستکیند کی لاپروائی سے نوجہ ششو کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں سی اسی کی لاپروائی کے چلتے معصوم بچے کی جان چلی گئی موت کے بعد پیڑیت پیتا بچے کا شو لے کر ایس پی آفیس پہنچا جہاں اس نے نیائے کی گوھار لگاتے ہوئے دوشیوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی آروپ ایکی سی اسی میں لوگوں نے اس کی پتنی کا غلط طریقے سے ڈیلیوری کروایا جس سے بچے کی موت ہو گئی اور پتنی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے معاملے کا سنگیان لیتے ہوئے ڈیپٹی سیم بیجر سپارٹک نے ٹویٹ کر کہا کہ سواستکرمیوں کے خلاف سک سے سک کروائی کی جائے گی میڈم کو میں بولا کر جو اسے ڈیلیوری نہیں ہوئی ہم کو ریفر کر دیجئے میں اور بھی پرائیبٹ ہسپٹیل میں لے کے جاتا ہوں وہاں پہ ہم کو ریفر نہیں کیے اور بچہ اسپائر ہو گیا ڈیلیوری کرتے سمیں اس کے لئے جو اندر کی جو پروبلم کی جو نسے تھی اس میں تکلیف آ گئی اس کے لئے اس کو میں پرائیبٹ ہسپٹیل میں ایڈوٹ کیا ہوں اس میں ٹاکا لگا ہوا ہے جو میں یہ عورت ابھی چل نہیں سکتی وہاں پہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوا سیدھا ہم کو گونہ میں بھیج دیا کاجگن میں پولیس ادک شک سورب دکشید کے نردیش میں جنپت کے سبھی تھانوں پر وارنٹیوں کی گرفتاری کے لئے ابھیان چلایا گیا ہے جس کے تحت پولیس نے چار وارنٹیوں کو گرفتار کیا بتا دے کہ چاروں اروپیوں کے خلاف نیالے سے وارنٹ جاری تھے تب ہی سے ان کی گرفتاری کے دبیج دی جاری تھی وہی پولیس نے ابھیان چلا کر چاروں اروپیوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی گرفتار چاروں اروپیوں کو نیالے میں پیش کیا گیا جہاں سے جیل بھیج دیا گیا ان کو فلاہ اتر پدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائم ٹی وی نمشکار